ہی گائز ایکسپلینڈ ویڈ دیپ میں آپ کا سوابت ہے دوستو آج ہم ایکسپلینڈ کرنے والے ہیں بہت ہی لیٹیسٹ مووی ان فیرسٹو کہانے کی شروعات میں ہمیں سپینڈ کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہ وی وقت ہوتا ہے جب کرونا وائرس دنیا میں آیا تھا سیمول نام کا ایک ڈیٹیکٹیو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا ہے اور سپینڈ کے اندر پندرہ دنوں کا لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ہم ایک تھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہیں سے بھاگ کر آ رہی ہے اس کی حالت بہت زیادہ بوری ہے تب ہی وہیں پر پولیس آتی ہے اور وہی لڑکی چلانا شروع کر دیتی ہے اس لڑکی کو ہوسپیٹل لے کر آیا جاتا ہے یہاں سپینڈ کے اندر لوگ ڈاؤن کا پہلا دن تھا جہاں ڈیٹیکٹیو سیمول اپنی ایک اور دوسری ڈیٹیکٹیو کاسٹرو کے ساتھ اس لڑکی سے باتشت کرنے کے لیے جاتا ہے جس لڑکی کو ہوسپیٹل میں ابھی ابھی ایڈمیٹ کیا گیا ہے وہی لڑکی بچھلے تین مہینے سے گائب تھی اور وہی چانا سے پولیس کے سامنے آ کر پولیس والوں کو ہوسڈا دیتی ہے اس لڑکی کے پیٹ پر بھی کچھ نسان بنے ہوئے ہیں لیکن سائیوہ اتنی جادہ ڈری ہوئی ہے کہ وہی بولنے کی حالت میں نہیں ہے یہاں پر راموس نام کا ایک انسپیکٹر ہے اور ویس سیمول اور کاسٹرو سے بولتا ہے کہ میں اس چھوٹے سے قصبے کے بارے میں اچھی طرح سے واقع ہوں اس لئے کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے آپ کول کر لینا سیمول اور کاسٹرو اس کے بعد لڑکی کی ماں سے ملنے کیلئے جاتے ہیں جس کا نام جولیا ہے اور اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جندہ ہے لیکن فیلال وہ بولنے کی حالت میں نہیں ہے خیر سائیوہ کو واپس پا کر اس کی ماں جولیا بہت خوش ہوتی ہے اب یہ کہ اس ڈیٹیکٹیو کاسٹرو اور سیمول کو دیا جاتا ہے کیونکہ باقی جتنے عدیقاری تھے یا پریس انسپیکٹر ہیں وہ سب کرونا وائرس کے اتعایت اپنی ڈوٹی نہیں با رہے ہیں کاسٹرو اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس کا بوئی فرنڈ کرونا وائرس سے گرست ہے اس لئے اس نے اپنے آپ کو آئیسولیٹڈ کر رکھا ہے ڈیٹیکٹیو سیمول بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن بیماری کے چلتے اسے اپنی ماں سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے لوگ ڈاؤن کا اب دوسرا دن آ جاتا ہے سیمول اور کاسٹرو ایک زگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں ایک ورط اور ایک آدمی ملتا ہے لیکن یہ دونوں کیل نسا کرتے ہیں اور بیشتے ہیں ان کا اس لڑکی کے ساتھ نہ تو کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی یہ کسی دوسری لڑکی کو جانتے ہیں یہ دونوں واپس سے سائیوہ کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں اس کی ڈکٹر بتاتی ہے کہ وہیں بولنے کی حالت میں نہیں ہے سائید اسے بولنے میں ایک مہینہ یا دو مہینے آرام سے لگ سکتے ہیں ڈیٹیکٹیو کاسٹرو بولتی ہے کہ ہمیں اس عورت کے ہیسبنٹ سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کا کچھ دل پہلے ہی طلاق ہوا تھا اور طلاق ہوتے ہی ان کی بیٹیاں سے گائب ہو گئی تھی اس لئے یہ دونوں سے پوستاش کرنے کیلئے ایک فیکٹر میں چلے جاتے ہیں جہاں وہیں کام کرتا ہے لیکن جولیا کا ایک سیسبٹ بولتا ہے کہ میرا اس دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں میں سائیوہ سے نفرت کرتا تھا لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا اور دوسرا مجھ سے پہلے بھی پولیس آ کر پوستاش کر چکی ہے ساتھی یہاں کی چھانبین بھی کر چکی ہے اس لئے ڈیٹیکٹو کاسٹرو اور سیمول کو یہاں سے کھالی ہاتھ جانا پڑتا ہے یہ دونوں سکھے آدار پر ایک آدمی کے پاس آتے ہیں لیکن یہاں پر دروازے بند ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے پاس وارنٹ بھی نہیں ہوتا اس لئے یہ لوگ دروازے کو توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں جہاں ایک بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں جس پر تعلوہ گا ہوا ہے لیکن جیسے ہی یہ اس بیلڈنگ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس بیلڈنگ کا مالک یہاں پر آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے سیمول اور کاسٹرو بتاتے ہیں کہ ہم پولیس سے ہیں ہم یہاں پر چھان مٹ کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے اس بیلڈنگ کو ایک بار کھول دو تاکہ ہم یہاں پر دیکھ سکیں یہاں آدمی بیلڈنگ کو کھول دیتا ہے لیکن اس بیلڈنگ میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا یہاں انہیں ایک بیٹ ملتا ہے اور سڑا ہوا کھانا یہاں پر یہاں کس کے لئے رکھا ہے تب یہاں آدمی بتاتا ہے کہ میرا کزن یہاں پر آتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو اس جگہ کا بورا حال کر دیتا ہے میں تو خالی ووٹر سپلائی کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہوں یہ دونوں پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کسی لڑکی کے ساتھ چھڑ 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 کی تھی لیکن یہاں بتاتا ہے کہ میں نے کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی ان دونوں کو یہاں سے بھی خالی آتی لوٹنا پڑتا ہے لیکن یہ دونوں یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب اس لڑکی کی ریپورٹ آ جاتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ جو نشان اس لڑکی کے پیر پر ہیں وہاں کتے کے کٹنے سے ہیں اور اس لڑکی کے ناکنوں میں جو مٹی پائی گئی ہے ان میں ایتھنل اور ایسیڈ پائی آ گیا ہے سیمول سمجھ جاتا ہے کہ وائن کے اندر ایتھنل اور ایسیڈ یہ کن پائی جاتے ہیں اور جہاں پر ہم ابھی ابھی گئے تھے اس بلڈنگ میں وائن کی میک آ رہی تھی اس لئے یہ لوگ واپس سے اس بلڈنگ میں جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں انسان اب تک فرار ہو چکا ہے ساتھ ہی اس نے اپنے کتے کو بھی مار دیا ہے یہ دونوں جب اس بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں تب یہاں پر ایک گپ دروازہ ہوتا ہے اور اس گپ دروازے سے یہ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ سائیوہا کو یہاں پر ہی باندھ کر رکھا گیا تھا اور جو آدمی تھا وہی اصلی مسلم تھا لیکن اب وہاں بھاگ چکا ہے اس لئے یہ دونوں ناکے بندی کروا دیتے ہیں جہاں رات کے اندرے میں وہاں ایک جگہ پکڑا جاتا ہے لیکن وہاں گائے لوستہ میں ہی جنگلوں میں بھاگ رہا ہے جب سیمول اور کاسٹر اس کے پاس جاتے ہیں تب وہاں بولتا ہے کہ یہ تو شروعات ہے اور اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے ان دونوں کے پاس یہی ایک آدمی تھا جس سے پتا کر سکتے تھے کہ آخر مازرہ کیا ہے اور انہوں نے اس آدمی کو بھی کھو دیا اس بلڈنگ کی جانت کے دوران ان دونوں کو یہاں پر کچھ پرانے جوتے اور کچھ پکچر ملتی ہیں وہ اس طرح سے انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس آدمی نے اور بھی لڑکیوں کو پکڑا ہوا تھا اس لئے یہ دونوں سوچتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اس کیلئے اس آدمی کے بھائی سے بات کی جاتی ہے جس کا نام مینول ہے مینول بتاتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہاں پر رہ رہا ہوں میری میرے بھائی کی ساتھ کبھی نہیں بنتی وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ سکار پر جائے کرتا تھا اور جس آدمی کے ساتھ سکار پر جائے کرتا تھا اس کا ڈیمن نام ہے لیکن تم دونوں ہوشا رہنا کیونکہ وہ ایک سن کی آدمی ہے اس لئے یہ دونوں اس آدمی کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہیں ڈیمن کا ایڈرس ملا تھا یہاں پر ایک وین کھڑی ہوتی ہے جیسے ہی کاسٹرو اس وین کا دروازہ کھولتی ہے یہاں پر ایک بہت بلد ماکہ ہوتا ہے لیکن کسلتا سی یہ دونوں سرکشت ہوتے ہیں یہاں پر ان کا بوس بھی آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں پر لوکل کوئی اعزانکاری نہیں ملنی چاہیے کیا لڑکیاں گائب ہوئی ہیں کیونکہ اس سے لوکل لوگوں کے منہ میں ڈر فیل سکتا ہے یہ لوگ اس بس کی چھانبین کرتے ہیں جہاں انہیں کچھ تصویریں ملتی ہیں یہ تصویریں بہت سارے لڑکیوں کی ہوتی ہیں جن میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اس لئے جو جوتے ملے تھے وہ ان سبی لڑکیوں اور لڑکوں کے تھے کاسٹرو کے بوئی فرنڈ کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس لئے اس کو ہسپٹلائز کیا جاتا ہے سیمول بھی اپنی فیملی سے نہیں ملا اور وہ انہیں بہت میس کرتا ہے اگلی چوبے تک ان دونوں کو ایک نئی بات پتا چلتی ہے کہ جو لڑکیاں پہلے کھو گئی تھی ان سبی میں تین تین منت کا ڈیفرنس تھا یعنی کہ ہر تین مہینے بعد ایک لڑکی کھو جاتی تھی اس لئے ہو نہ ہو کوئی ان لڑکیوں کو لے جا کر ریچول کر رہا ہے سیمول اور کاسٹرو کو بھی ایک آدمی کی ذریع پتا چل جاتا ہے کہ جس آدمی کی یہ دونوں تلاش کر رہے ہیں وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک آسرم میں رہ رہا ہے جب یہ دونوں اپنی پلیس فورس کے ساتھ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں تب وہ آدمی ان پر گولیاں سلانا شروع کر دیتا ہے جس میں ایک پلیس والا گائل ہو جاتا ہے جب اس آدمی کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے تب یہ باہر آ جاتا ہے تب یہ سبھی پلیس والے ملکر اسے پکڑ لیتے ہیں اور یہ جب اس آسرم کو اچھی طریقی سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ لڑکیوں کو یہاں پر لائے جاتا تھا ان کی پیٹ پر نشان بنائے جاتے تھے اور یہاں رہ کر ہی سائد ریچول کیے جاتے تھے ڈیمن کو پلیسٹیشن لاکر سیمول اس آدمی سے پوستاز کرتا ہے لیکن ڈیمن ایک بھی لفظ نہیں بولتا اور بولتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی کاسٹرو کو ڈیمن پاگل لگتا ہے کیونکہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا سیمول ڈیمن سے اس کے مالک کے بارے میں پوستا ہے کہ تم کس کے لئے کام کرتے ہو تب ڈیمن بولتا ہے کہ وہ دے پروفیٹ ہے اور تم دونوں اسے کبھی نہیں ڈون پاؤ گے اب سیمول اور کاسٹرو کو نہیں پتا کہ دے پروفیٹ کون ہے اس لئے یہ دونوں صحیح ہوا کو پکچر دکھاتے ہیں اور وہ ہامے جواب دیتی ہے کہ یہ وہیں لوگ ہیں لیکن ساتھ میں اس آروں میں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہاں پر تین لوگ تھے اور تیسرا آدمی دے پروفیٹ ہی ہے جس کو ڈوننا بہت مشکل ہے یہ اپنے انویسٹیگیسن میں بہت ہی پرانے پتصویروں کو دیکھتے ہیں جہاں پہلے زمانے میں لوگ کسی کلٹ کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے وہ بلی دیا کرتے تھے کاسٹرو کوفی پی رہی تھی تب ہی اسے باہر ایک لڑکی نظر آتی ہے جو بارش میں بھیگ رہی ہے کاسٹرو اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو تمہاری آئی ڈی دکھاؤ اس لڑکی کا نام لیڈیا ہوتا ہے کاسٹرو بولتی ہے کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اس لئے تمہیں گھر پر رہنا چاہیے اور اسے گھر بیج دیتی ہے اگلے دن تک سیمول کی ماں بہت زیادہ بوڑی ہونے کے قرآن مر جاتی ہے سیمول اس بات سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن تب ہی ان لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ ایک نرس گائب ہو چکی ہے جو 20 سال کی تھی اسے کڈنیپ کر لیا گیا ہے سیمول کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس لئے وائر ڈیمن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وائر اسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر وائر لڑکیوں کو باندھا کرتا تھا اور ان کی پیٹ کے پیچھے نشان بنایا کرتا تھا یہاں لاکر اسے پوچھتا ہے کہ دہ پروفیٹ کون ہے تم کس کے لئے کام کرتے ہو مجھے اس کا اصلی نام بتاؤ لیکن ڈیمن کچھ بھی نہیں بتاتا تب سیمول اس کو بہت زیادہ مارتا ہے لیکن وائر تب بھی کچھ بھی نہیں بتاتا اس لئے وائر گسے میں اس کے پیر میں گولی مار دیتا ہے ڈیمن تب بھی نہیں بتاتا بولتا ہے کہ چاہے تم مجھے مار دو میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا لیکن تب بھی سیمول کا بوس آتا ہے اور سیمول کی اس سرکت کی وجہ سے اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اس لئے سیمول اوپس میں آ کر اپنا سامان سویٹنے لگتا ہے لیکن اسے یہاں پر ایک فوٹو ملتی ہے اس فوٹو میں وائر ایک کوچ کو دیکھتا ہے جو 20-35 سال پہلے لڑکیوں کی ٹریننگ کروایا کرتا تھا اور وائر جب اس فوٹو کو جان سے دیکھتا ہے تب اس کوچ نے اپنے گلے میں فول پتیوں سے بنی ہوئی ایک گڑیاں پہن رکھی تھی اس لئے سیمول ریموس نام کے انسپیکٹر کے پاس آتا ہے کیونکہ اسے اس ایریا کے اچھی جانکاری ہے اور اسے وائر فوٹو دکھاتا ہے پوچھتا ہے کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو ریموس بولتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں اسے لوگ دی پروفیٹ کے نام سے جانتے ہیں لیکن اب یہ کہاں رہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس کے ڈیڈ کو میں جانتا ہوں اور میں تمہیں اس لوکیشن پر لے جا سکتا ہوں وہیں ہسپیٹل کے اندر ایک ڈاکٹر سائیوہ کے پیٹ کے پیچھے نشان دیکھتی ہے اور وائر کاسٹرو کو بتاتی ہے کہ میرے وارڈ میں بھی ایک پیسنٹ آئی ہوئی ہے اس کی پیٹ پر بھی ایسا ہی نشان ہے جس کا نام لیڈیا ہے اور یہ وہیں لڑکی ہوتی ہے جو پسلی رات بارس میں بھیگ رہی تھی اور کاسٹرو نے اس کی آئی ڈی چیک کر کے اس کو گڑ جانے کے لیے بولا تھا تب تک کاسٹرو کے پاس سیمول کا میسیز آتا ہے اور وائر بتاتا ہے کہ میں ریموس کے ساتھ ہوں ایک سسپیکٹ کے پاس جا رہا ہوں ساتھی اسے اپنی لوکیسن بھی بیج دیتا ہے سیمول بھی ریموس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر وہی نرس کی گاڑی ہے جو نرس کیڈنیپ ہوئی ہے اور یہ لوگ جب بیڈرون کو چیک کرتے ہیں تب وہاں پر ایک کنکال بیڈ سے بدا ہوا تھا اور ہونا ہو یہ ہے دیپ پروفیٹ کا ڈیڈ تھا جس کو سائد دیپ پروفیٹ نے بیچ یا پتیس سال پہلے باندیا تھا کاسٹرو لیڈیا سے بات کر رہی ہے اور لیڈیا بتا دیتی ہے کہ دیپ پروفیٹ کون ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا اصلی نام ریموس ہے اور کاسٹرو سمجھ جاتی ہے کہ سیمول ریموس کے ساتھ ہی گیا ہے لیکن کاسٹرو جب تک سیمول کے پاس پہنچتی ریموس سیمول کو مار کر وہاں سے جا چکا تھا یہاں اس گھر کے پاس ہی میں ایک مائن ہے کاسٹرو اکیلی ہی اس مائن میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جب کاسٹرو اس مائن میں پہنچ جاتی ہے تب ریموس کاسٹرو پر گولیاں سلاتا ہے اور ریموس زور زور سے چلا کر بولتا ہے کہ میں ہی ہوں دیپ روفیٹ تم انسان کبھی نہیں سمجھ باؤگی کہ دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی کاسٹرو بینہ کسی پرواکے آگے بڑھتی جاتی ہے جہاں وہ ایک نرس کو ایک جگہ ٹنگا ہوا پاتی ہے دیپ روفیٹ اس لڑکی کی بلی دینے والا تھا لیکن تب تک دیپ روفیٹ پیچھے سے آ کر کاسٹرو کو مار دیتا ہے کاسٹرو تھوڑی گائل ہو جاتی ہے لیکن دیپ روفیٹ کا تھوڑا سا دین بٹک جاتا ہے اور کاسٹرو اپنی بندوں کی ساری گولیاں اس کی پیٹ کی آر پار کر دیتی ہے اور اس طرح سے دیپ روفیٹ کا انت ہو جاتا ہے آخر میں کاسٹرو اپنے بوئی فرنڈ سے ملتی ہے جو پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہے لیکن وہ ہسپیٹل کے باہر دیکھتی ہے جہاں وائرس سے گرست لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے اور کاسٹرو کو کہیں نہ کہیں لگنے لگتا ہے کہ دیپ روفیٹ کی بات سچ ہو رہی ہے مطلب دنیا کا انت نکٹا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹرسٹ موویز کے ساتھ تب تب مسکراتے رہیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکو فور واتنگ